اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں پویتراتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور تیرا بچن پویتراتمہ جی ان لوگوں کی زندگیوں میں آج پرمیشور پویتراتمہ جی آشیش کو لے کر آئے میرے پتا جو ہڈیاں سوکھی ہوئی ہیں جو مانس پیشیاں سوکھی ہوئی ہیں جو لکڑیاں پویتراتمہ سوکھی ہوئی ہیں میرے پتا پرمیشور جیسے تُنہیں سچ میں موسا کو کہا کہ کہیں ہر ان کی چھڑی بھی لے کر کریں اس تمبو میں ڈال دے پراتھنا والے تمبو میں ڈال دے اور سچ میں وہ چھڑی بھی پویتراتمہ جی اس پر فل لگنے لگے بادام آنے لگے پرمیشور میرے پتا اگر کوئی یہاں پر پویتراتمہ جی بیٹھا ہے اور وہ نراش ہے کہ آج پتا نہیں میری زندگی میں چمتکار ہوگا کہ نہیں میرے پتا پرمیشور کہ انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ آج اس پراتھنا والے تمبو میں آئے ہیں تم سوکھے نہیں جاؤگے تمہارے بادام لگنے پائیں گے اسمسی کے نام میں تمہاری ڈنڈیوں میں پھل آنے پائیں گے تمہارے گھر میں نئے نئے کام سٹارٹ ہوں گے اسمسی کے نام میں تمہارا آمین اگر آج تمہارے لیے نہیں پربو کے لیے میں کروں آج بشواس ہے حالیلویہ بولنا آمین بولنا آج آپ کے لیے چھٹکارے کی شام ہوگی اسمسی کے نام میں پاویتراتمہ تیرا بچان ان کی زندگیوں میں آج پرکاش ڈالنے پائے ان کے گھر میں پرکاش ڈالنے پائے ان کے بزنس میں پرکاش آنے پائے ان کے بند پڑے کاموں میں تیری لائٹ آئے خدا یہشو مسی کے سامرتی نام میں یہ لوگ جان لیں پرمشور آج تیرا کلام انہیں چھونا چھاتا ہے اور انہیں سچ میں پاویتراتمہ جی پرتفی کے چھوڑ تک تیرا گواہ بنانا چھاتا ہے یہشو مسی کے نام میں بولو آمین بہت سارے لوگ اپنی اپنی سماسیہوں میں اپنی اپنی بیماریوں کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے ہیں کتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں بیماری میں کرجے میں لیکن آج آپ کو گھبرانے کی جورت نہیں ہے مجھے پاویتراتمہ نے کہا آج شیطان گھبرائیا ہوئے کیونکہ یہشو مسی یہاں آیا ہوئے ہالللوعیا آپ کے ان دکھوں کو بیماریوں کو سماسیہوں کو کرجوں کو آزاد کرنے کے لیے کہہ رہے کہ یہاں پر آیا ہوا ہے یہ پویتر آتما ہے یہ پرمیشور ہے ابھی مجھے ابھی ہمارے آدرنیا ایلویٹ دعا جی پردان جی نے ابھی یہاں بول رہے تھے اور میں واشروم میں تھا میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ جب میں ملا مجھے ایسے بتایا کسی نے کہ آتمک جیون میں بھی یہ مسیح میں تو تھے لیکن آتمک جیون میں بھی کہہ کہ جس دن سے میں نے پروفیٹ جیسے پراتھنا کرایا کہہ اس کے بعد کہہ میرا جیون ہی بدل گیا ہالیلویہ کہہ اس دن سے میں صبح چار بجے پراتھنا کرنے کے لیے اٹھنے لگا اور پرمیشور نے ایک بہت بڑی بات آئی ہے کہ پورے پنجاب میں ان کو ٹکٹ دلایا تعریف کرو جور سے ایش و مسیح کی میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور اپنے لوگوں کو کہیں سے بھی کہیں لے جاتا ہے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا اپورچنیٹی ملی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک ایک سر پہ ہاتھ رکھوں لیکن یہ پربو کی اور سے آپ کا فیور آج ایش و مسیح کے نام میں یہ فیور ہے کہ آپ آسیس پائیں گے ایش و مسیح کے نام میں لیکن اتنی بھیڑ دیکھ کر میں ہی دراؤں ہوں میں نے کہہ یہ کپڑے نہ فار دیں آج آج کرنا کیا ہے کچھ لوگ اس بات پر بشواس کریں کہ پرمیشور کا آنند آج آپ کو ملنے والا ایش و مسیح کے نام میں ہاتھ رکھو چاہے کپڑا رکھو چاہے آئل رکھو یہ شمسیح نے الگ لگ طریقے سے چمتکار کیا میں ہاتھ رکھنے سے پہلے آپ کوئی وچھ سے بتا رہا ہوں کہ بینا بشواس کریں آپ کوئی بھی آشیس یہاں سے نین لے کر جا سکتے یہ شمسیح نے الگ لگ چمتکار کیے اس نے اندھے کی آنکھ پر مٹی لیا اور تھوکا اور اس کی آنکھ پر لگا دیا لوگوں نے اس میں بھی کوششن کیا ایک نے یہ شمسیح کے کپڑوں کو چھو لیا اور کہے کہ اس نے اس میں بھی کوششن کیا اور وہ چھنگی ہو گئی ایک نے پانی میں جا کر دبکی لیا نامان نے اور علیشہ کی اس بات پر بھی اس نے کوششن کیا آج بہت سارے لوگ کوششن کرتے ہیں جو لوگ کوششن کرتے ہیں اور شک کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ گریب رہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ سمسیح میں رہتے ہیں پروپلمز میں رہتے ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پرمشور تو پرمشور ہے وہ چمتکار کرنے والا پرمشور ہے اگر آج آپ بشو Hyper اگر آج آپ بشواز کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں بشواز کرتے ہیں کتنا لوگ بشواز کرتے ہیں ایش و مسیح پرمشور ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے شیطان بھی بشواز کرتا ہے ایش و مسیح پرمشور ہے اپنے ہاتھ اٹھایا لیکن کرے کہ جو لوگ کرا یہ شمسیح کی بات مانتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اصلی وشوانس ہے حالیلویہ کہہ رہا ہے وشوانس تو شیطان بھی کرتا ہے لیکن بیپٹیزم نہیں لیتا لیکن جتنوں نے بیپٹیزمہ لے لی ہے وہ یشو مسیح کے چونے میں بھاگ ہو گئے ہیں کہہ جتنوں نے مجھے گرینڈ کر لیا اتنوں کو میں نے اپنی سنتان ہونے کا عدیقار دے دیا میں کہہ رہا ہوں جیادہ ٹائم نہیں لے رہا ہوں میں کوئی میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں مجھے یہ بات کہنی شعبہ نہیں جاتا لیڈر کی طرح کہ میں آپ کا جیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں پرمیشور کا داس ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کہاں سے آئے ہیں کہاں سے نہیں آئے لیکن آج تو پویتر آتما کی عور سے آپ کے بند بڑے تالے جرور کھلیں گے وشوانس کر رہے ہیں کہ نہیں آج وشوانس کرنا ہے بائی بیل بولتی ہے بینا وشوانس کے سب کچھ ہو دور ہے سب کچھ جتنوں نے یشو مسیح پر وشوانس کر لیا ایک بھی یہاں سے کھالی آت نہیں جائے گا یاد رکھنا آپ کا وشوانس آج آپ کو آسیز دلائے گا ہم بائی بل میں دیکھتے بھجن سہیتہ چونتیس کا پانچ آج بائی بل بتانا چاہتی ہے ان لوگوں کو جب وشوانس کرتے ہیں اور تب پرمیشور کی شکتی اترتی ہے آج آپ یہاں پر کیوں ہی کٹھا ہوئے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پرمیشور کی پاور لینے کے لیے کٹھا ہوئے ہیں اور پاور پرمیشور اپنے دانس کے اوپر سے دینا چاہتا ہے آج آپ کے سر پر کتنے لوگوں نے پڑھا بائی بل میں کہ حارون کے اوپر جب تیل ڈالا گیا تو وہ سر سے لے کر داڑی تک گیا اور اس کے کرتے تک گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کرے کہ ایک پروفیٹ آپ کے سر پر ہاتھ نہ رکھے یا دعا نہ کرے میں کروں کہ آپ کے کام نہیں بن سکتے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ بھی دے تو وہ بھی آپ کے کام کھل جائیں گے عشو مسیح کے نام میں جیسے ابھی تارہ کو کہا اور اس کو بتا ہی نہیں اس کے ساتھ کون آئی ہے لیکن پربو نے مجھے بتایا سونی آئی ہے دلی سے تیرا موبائل نمبر یہ ہے بتایا کہ نہیں آج میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور جانتا ہے آپ کیا کھاتے ہو کیا پہنتے ہو کون سا موبائل نمبر یوز کر رہے ہو کہاں پر آپ جاتے ہو پرمیشور کو سب کچھ معلوم ہے یہ کیمرمن تو صرف نکلی ہیں فوٹو کھیچ رہے ہیں اصلی سوردود تو کیمرمن تو اوپر سے آپ کی فوٹو کھیچ رہے ہیں عشو مسیح کے نام میں آپ کو وشوانس دلائیں گے آج کہ پرمیشور چمتکار کرتا ہے وہ یہاں پر ہے ہالیلوئیہ میں کہہ رہا ہوں اگر آج آپ کسی بھی پرابلم میں ہو نراشہ میں ہو بس آپ کو وشوانس کے لیول کو اوپر لے کرانا ہے اپنے وشوانس کے لیول کو اوپر لے کرانا ہے کتنے لوگ اوپر لے کر آئیں گے اپنے لیول کو لیول آتا کیسے ہے اوپر دیکھو جب پانی میں ایک ویکتی نیچے جاتا ہے تو اس کے بعد اوپر کیسے آتا ہے اس کو اوپر کے لیے ہاتھ پیر کرنے پڑتے ہیں کرنے پڑتے ہیں کہ نہیں ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں کہہ ایسے ہی ہماری آتما ہے کہہ جب ہم دوبنے لگتے ہیں تو کہہ جب ہم پرمیشور کے نام سے ہم ہالیلویا بولتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں اپنی جیب کو ہلاتے ہیں تو ہمارا لیول اوپر آتا ہے ایش و مسیح کے نام میں لیول اوپر آئے گا جر جب کا میں کہہ آپ چیک کرنا آج کے بعد میں کہہ تین مہینے کے اندر آپ کی میں کہہ چھوپڑی میں سے بنگلے میں آوگے آپ کا لیول اوپر آئے گا آپ اگر ایک کمرے کے مکان میں رہتے ہو میں کہہ آپ بنگلے میں جاؤں گے یاد رکھنا میں کہہ آپ کا بزنس کا سٹنڈر اونچا ہوگا آتھے آپ کا سوچنے کا سٹائل اگر آپ بدل گیا میں کہہوں کہ یاد رکھنا یہ پرفیسی تین مینے میں نہیں میں کہہوں کہ سات دن میں پھوری ہونے والی ہے ایش و مسیح کے نام میں کیچ کرو بولو آمین میں کہہوں کہ بشواس کر رہے ہو کہ نہیں کہہیں کہ یہاں پر بیبل بولتی ہے کہ پویتراتمہ بولتا ہے کہہیں کہ پاور لینی پڑتی ہے پرمیشور سے شکتی لینی پڑتی ہے کہہیں کہ وہ شکتی آتی کیسے ہے ریبل ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو کہہیں کہ تین طریقے سے کہہیں وہ شکتی آتی ہے کہہیں کہ بشواس کرنے سے اور پرے اینڈ ورشپ کرنے سے سارے بلہ حالیلویہ آپ پرانتھنا اور ورشپ بڑی دیر سے کر رہے تھے لیکن آج میں آپ کے اندر بشواس ڈال رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں فلوپ ہو گئے ہو آج کے بعد آپ رہا ہاتھ کی طرف دیکھ کر بولو بولو یہ شمسی میں بشواس کرتی ہوں کہ وہ مرائیکل پاور آج میرے اوپر آئے گی شمسی کے نام میں میرے اوپر آئے گی شمسی کے نام میں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ سات دن میں جس کام میں ہاتھ لگاؤگے میں کہہ رہا ہوں آپ کا لیول اوپر ہو جائے گا شمسی کے نام میں لوگ آپ کو گواہیاں دیں گے لوگ کہیں گے میں کہنا جس گھر میں پیار رکھو گے اس کا گھر آسیشی تو جائے گا ایشو مسیح کے نام میں پویتراتمہ چمتکار کرے گا تمہارے اوپر پرمشور کا ہاتھ آ رہا ایشو مسیح کے نام میں میں بولتی ہے کہ بھجن سہیتا ہم دیکھتے چونتیس کے پانچ میں پڑھیں کیا لکھا دیکھو یہ ہوا کی آنکھیں دھنی میں پر لگی رہتی ہیں اور اس کے کان بھی ان کی دوہائی کی اور لگی رہتے ہیں کہاں کہ میں نے کیا بتایا بشواث اور پراتھنا اور کہاں کہ آپ کا ورشیپ کرنا یہ آپ کو پہلے لیول سے دوسرے لیول پر لے کر آئے گا سارے بھلاہا ہالیلوئیہ میں کہاں آپ کا لیول بڑھے گا آپ کا لیول اچھا ہوگا اور یہاں بھلا رہا کہ جس کا لکھا دھرمیوں پر لگی رہتی ہیں کس کی آنکھیں یہ ہوا کی میں کہاں بھیس کی آنکھ آپ کے اوپر نہیں ہیں ارے شیطان کی آنکھیں آپ کے اوپر نہیں ہیں کسی انسان کی آنکھ آپ کے اوپر نہیں ہے کہہ میرے خدا کی آنکھیں دوہائی دینے والوں کے اوپر لگی ہوئیں یہاں دیشو مسیح کے نام میں یاد رکھنا آپ خالی آج جائی نہیں سکتے آج آج آپ خالی آج جائی نہیں سکتے اپنے پڑوسی کو بولو تو پرس خالی نہیں لے کر جائے گی آج آج بھر کر جانے والے ہوئے دیشو مسیح کے نام میں یہاں پر لکھا کرے کہ دھرمیوں پر لگی رہتی ہیں اور بھائی بھر بولتی ہے جس کا بھروسہ یعوہ پر ہے اس کا موہ کالا نہیں ہوگا آج شمسیح کے نام میں لکھا ہے کہ جس کا بھروسہ یعوہ پر ہے کس پر ہے آپ کا بھروسہ اگر آپ کا بھروسہ یعوہ پر ہے ابھی پانچ منٹ کے اندر میں کہاں میرے ایکل شکتی آپ کے اوپر اترنے والی ہے شمسیح کے نام میں لیکن ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں جب ہم یرمیہ پندرہ کے ایک میں پرمیشور نے کیا کہا موسیح کو کہاں بولتا ہے کہ دیکھ جرمیہ پندرہ کے ایک میں دیکھو کیا لکھا وہاں پر کلیر لکھا کہاں کہ تُو پھر یعوہ نے اس سے کہا پڑھو دیکھو کیا لکھا پھر یعوہ نے موسیح سے کہا چپ پھر یعوہ نے موسیح سے کہا موسیح سے نہیں کہا تیری ماں سے نہیں کہا غلط پڑھ رہا ہے پھر یعوہ نے موسیح سے کہا کون ہے یہاں پر یرمیہ بھوشکتہ کہاں یدی کھڑے ہوتے تو بھی میرا من ان لوگوں کی اور نافرتہ اس کا مطلب کیا کہہ رہا تھا کہہ رہا ہے کہ اگر موسیٰ کو اور شمویل پروفیٹ کو بھی لیا میرے سامنے چاہے کوئی بڑا سا بڑا پروفیٹ لیا پاسٹر لیا میں ان کے لیے کوئی پراتھر ان کی سننے نہیں والا کوئی چمتکار نہیں کرنے والا کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے کبھی ان کو مرائیکل پاور نہیں دینے والا اس لیے کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جب بشواس نہیں کرتے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ گھٹی میں پریشانیوں میں کرجے میں رہتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں یہاں پر جب آپ چر چاہتے ہیں تو آپ بشواس کے ساتھ آؤ جب آج آپ بشواس کے ساتھ بیٹھو بھلے آپ کا دماغ ڈرہ رہا ہو بھلے آپ کا کہہ کوئی بھی وچار آپ کو ڈرہ رہا ہو آپ کے پرابر میں آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا بول رہا ہو کچھ نہیں ہوتا ممی چار جانے سے کچھ نہیں ہوتا بچان کے سننے سے کچھ نہیں ہوتا پراتھنا کرنے سے پروفیٹ کے لیکن یہاں پر ازرائیلی بشواس نہیں کر رہے تھے اس لیے پرمیشور نے یرمیا کو کہا کرہ لیاؤ کسی کو بھی پہلے والے پروفیٹ کو بھی لیاؤ جو مر گئے ہیں کرا جو نہیں ہیں کرا اس کے بعد بھی لیاؤ کہا کہ کسی کو بھی لیاو میں کسی کی بنتی نہیں سننے والا لیکن اس سمیں یرمیہ نے پراثنہ کیا پرمشور نے کہا سون کہا جتنے آج سے بشواس کرنے والے ہیں پراثنہ کرنے والے ہیں ورشیپ کرنے والے ہیں کہا آج ان کے اوپر پھر سے کہا کہ آج آسمان کا خدا ان کی اور مو کرے گا آج ان کی اور مو کرے گا جس بات کے لئے آپ نراش ہو وہ پھر مو کرے گا جس یقتی نے آپ کو گرایا ہے اس کے سامنے ہی آپ کی میج بچھائے گا داؤد کی داؤد کی میج اس کے دشمنوں کے سامنے بچھائی پرمشور نے یاد رکھنا میں کراؤں جو ان لوگ بولتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تم ماں نہیں بند سکتی لیکن آج کی بھوشہ وانی ہے سات دن کے بعد تمہاری میج تمہارے دشمنوں کے سامنے لگے گی تم انجوئے کروگے تم کھاؤگے تم چنگے ہو جاؤگے یہ پرمشور کا وعدہ ہے لیکن بشواس کرنا ہے جو بشواس کرتے ہیں پویت راتما ان کی زندگیوں میں چمتکار کرتا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جو اور سے تاریف کرو میں کراؤں کہ ایک عورت تھی ایک بیس سال سے اس کے پاس بچہ نہیں تھا اور اس پر لوگ ہستے تھے اور وہ چر جاتی اس کا پتی خود اس پر ہستا تھا اور وہ روتی تھی ایک دن وہ پوائنٹ بیڈ لے کر آئی اور اس نے کہا پروفیٹ میں نے بائبل میں پڑھا ہے بہت پروفیٹ تھے پہلے سارا کچھ بتا دیتے تھے لیکن میں تمہارا یوٹیوب پر دیکھ کر آئی ہوں کریم ہے پلیز پاپا آپ کے سامنے بنتی گرتیوں میں یہاں سے خالی آتنا جاؤں میں نے کہا don't worry تو آئیے وشواس سے اگر شک سے آئیے تو خالی جائے گی لیکن وشواس سے آئیے تو آج جھولیاں بھر کر جائے گی شمسی کے نام میں میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس عورت نے کہا میرا پتی خود میرے پر ہستا ہے میں نے کہا آج کے بعد اس کے موہ پر تالے لگنے والے ہیں شمسی کے نام میں اور سات دن کے بعد میں کہا ہوں اس کی ٹیوبے کھل گئی پانچ تھی وہ عورت دونوں ٹیوبے بند تھی صرف سیون ڈے کے اندر پرمیشور نے چمتکار کر دیا میں کہا ہوں وشواس کرنا لیکن کب جب میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پرمیشور نے چمتکار کر دیا شمسی کے نام میں آج وہ عورت کر باتی ہے میں پھر سے کہا ہوں اگر آپ پراتھنا نہیں کرتے آپ یشو کے چرنوں میں نہیں بیٹھتے صبح شام اور آپ پراتھنا ورشیب میں ٹائم نہیں دیتے میں کہا ہوں چاہے آپ مجھے بھی لے جاؤ پکڑ کر لیکن کوئی چمتکار نہیں ہونے والا لیکن چمتکار کب ہوگا کہا ہے کہ جب آپ تیار ہو کر آوگے شمسی کے نام میں تیار ہو کر آئے ہوگے نہیں آج آج تیار ہو کر آئے ہوگے نہیں اپنے پڑوسی کو بولو تیار ہو کر آئیے آج تو دولن ہے آج ہی خدا کی دولن ہو آپ یشو مسیح کی دولن ہو جتنے دولیں تیار ہو کر آئی ہیں دولہ انتظار کر رہا چنگ آئی دینے کے لیے دولہ انتظار کر رہا آپ سے ملنے کے لیے وہ دولہ انتظار کر رہا آپ کو آشیر دینے کے لیے